ہیلو فرینڈز کوئی بھی ویب سیٹ جب پیسے کماتی ہے تو وہ پوسٹ کے سار پر کماتی ہے اب پوسٹ کیا ہوتی ہے پوسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ آج ہم سب دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ کو ہر سکیل سکھاتا ہوں فور فری and let's be back سو گائز اس وقت میں اپنی سکرین پر آ چکا ہوں آج ہم نے شروع کرنی ہے پوسٹ جو چیز میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے جس سے ویب سیٹ پیسے کماتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ اب پوسٹ ہوتی کیا ہے پوسٹ وہی ہے جو آپ فیس بک پر کرتے ہیں آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں اس کے اندر وہاں پہ ہم ہیش ٹیکز یوز کرتے ہیں ادھر ہم اس کو میٹا ٹیکز کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ ادھر تھوڑی سی کیٹاگریز دیکھتے ہیں کیٹاگریز کیا ہوتی ہیں like education like music like you know fun and entertainment etc fashion یا shopping etc یہ ساری کے ساری جتنی بھی چیز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کیٹاگریز یہ سارا کچھ آج ہم نے کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جتنی بھی ویب سائٹ کوئی بھی ورڈ پریس کی بنیوں دیکھیں گے تو آپ جب اس کی پوسٹ وگرہ دیکھیں گے تو آپ یہ بھی زیوم کر سکتے ہیں کہ یہ بیٹر کس طرح سے ہو سکتی تھی کہاں کہاں پہ ٹیکز یوز ہو رہے ہیں کیا کیا اس کی کیٹاگریز ہیں اور اس کی سلگز وگرہ کیا ہیں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے رہیں گے اور اس کے طرف بھی موو کریں گے باتیں کام کرتے ہیں پوسٹ کے اندر میں جاتا ہوں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ یہاں پہ آپ کو دو پوسٹیں نظر آ رہی ہیں یہ وہ پوسٹ ہیں جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں لگائی تھی اگر آپ نے پچھلا لیکچر نہیں دیکھا تو جو اوپر کارڈ نظر آ رہا ہے آپ اس سے اوپر کلک کر کے وہ لیکچر ضرور دیکھ لیں کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ ایڈ نیو پہ کلک کرتا ہوں ایڈ نیو پہ کلک کرنے کے بعد میں نے ایک اس میں پوسٹ ایڈ کرنی ہے سو اس کے لئے میں نے اپنا پیج چوز کیا ہے اپنے پیج سے سب سے پہلے تو میں اس کو کرتا ہوں کوپی کنٹرول سی کیا یہ کوپی ہو گیا اور میں اس کو ہیڈنگ دے دیتا ہوں یہ جو یوٹیوب کا لنک ہے اس کو میں نے ہیڈنگ میں use کر دیا اب یہ پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھنا چاہتے ہو دسکرپشن میں کیا لکھنا ہے تو دسکرپشن میں میں یہاں سے نا تھوڑا سا کاپی کر لیتا ہوں یہ والا ورڈ پریس کلاس ٹو کو کاپی کرتا ہوں یہاں سے اور اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں ادھر ٹھیک ہو گیا گائز تو یہ ہماری ایک پوسٹ تیار ہو گئی ہے اب ایک چیز میں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ اس کو بولٹ کرنا ہے دین وہ کس طرح سے کریں گے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی اس کے اندر کام کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہونا ہے اب دیکھیں اگر تو یہ ورڈ پیس لکھا ہے نا یہاں پہ اس کو میں نے بولٹ کرنا ہے سمپل ادھر کلک کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اگر اس کے اوپر لنک لگانا دین کیا کروں گا یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں اپنا یورل لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر میں یورل لگاتا ہوں اپنے فیس بک پیج کا دین میں اس کا آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے یہ سیو ہو گیا یہ انڈ والے میں تھوڑے سے ختم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کس جگہ پہ اوپن کرنا ہے اگر کوئی کلک کرے تو اسی ٹیب کے اندر اوپن کرنا ہے یا نیکسٹ میں اوپن کرنا ہے سو میں اس کو کہتا ہوں جی اگلے ٹیب میں آپ اس کو اوپن کر دیجئے گا اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا نیچے سکرول کرتا ہوں یہ آپ کا کام ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے ایک دو چیزیں اور دکھاتا ہوں اگر یہ دیکھ کا لفظ ہے اس کو اگر ہم نے چینج کرنا ہو یہ دیکھیں ٹیلٹ ہو گیا اور گائز اس کے علاوہ ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں نا اگر ہم نے اس کو سینٹر میں کرنا ہو دین اس کو ہم سینٹر میں کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس کو رائٹ سائیڈ پہ کرنا ہو then ہم اس کو right side پہ کر سکتے ہیں اور اگر اس کو ہم نے اسی جگہ پہ کرنا ہو جہاں پہ یہ پہلے تھا then simply ہم اس کے اوپر click کریں گے ایک interesting چیز اور بتاتا ہوں اگر ہم نے اس کو یہ والی جگہ سے اوپر لجانا then کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ اوپر چلی گی یہ دوبارہ نیچے آگیا تو یہ ایک اس کا function ہے اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں اگر copy کرنا ہو کچھ اس سے پہلے insert کرنا ہو یا کئی بھی چیزیں so میں نے آپ کو idea دے دیا ہے کہ کس طرح سے post لگاتے ہیں آپ یہ postیں بنائیے گا facebook group جو ہے ہمارا learn with zia geek اس کے اندر لگائیے گا میں نے اپنے moderators حضرات کو کہہ دیا وہ approve بھی کریں گے ہم آپ کو appreciate بھی کریں گے اور جس جس کا کام ہو جائے اس نے kindly دوسروں کو help out ضرور کرنی ہے alright اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس post کو دیکھنا کس طرح سے ہے ہم نے اس post کو categories کس طرح سے دینی ہے اب مطلب کیا ہے for example میں post یہ لگا دی ہے انہم wordpress کی کال کو میں نے آپ کو جب upwork کروانی ہے جس کے sessions بھی ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے جس کے آپ کو اوپر لنک بھی نظر آ رہا ہے تو جب میں وہ والی post لگاؤں گا تو مجھے اس کی category upwork رکھنی پڑے گی اس کی category مجھے wordpress رکھنی پڑے گی تو ہم ایک ہی چیز کو ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رکھ سکتے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب ہم سپر store میں جاتے ہیں تو اس سپر store میں گروف سٹی کا کھانا الاغ ہوتا ہے یا portion الاغ ہوتا ہے یا چیمبر الاغ ہوتا ہے اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں عام یوز ہوتی ہیں لائک بورش وغیرہ ہو گئی یا جو بھی اس کا جو چیمبر وہ الاغ ہوتا ہے آرائیٹ کائز ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ اور یہ دیکھیں یہاں پہ آرثر کیونکہ اس وقت میں اکیلائی ہوں دوسرے بندے بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے آرثر اسی طرح چھوڑ دیا ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے تو اس کو پبلش کرتے ہیں پبلش کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نظر کس طرح سے آ رہی ہے اوکے سو یہ پبلش کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو زرہ view post کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ یوٹیوب چینل کا لنک لگایا تھا وہ ہمارا header بن گیا یہ دیکھیں گائز یہاں پہ ہم نے ورڈ پیس کو بولڈ گیا تھا تو یہ بولڈ ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جتنی بھی میں نے spacing وغیرہ دی دی سارا کچھ وہاں پہ آ گیا ابھی دیکھیں یہ problem ہے یہ uncategorized آ رہا ہے ہم نے اس کو category دینی ہے تو category دینے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ دو چیزیں ہیں یا تو ہم category کے اندر create کر سکتے ہیں یا category ہم outside create کر سکتے ہیں اور پھر اس کو associate کر دیتے ہیں میں آپ کو دونوں طریقے بتاتا ہوں سو فرسٹ میں اس کو cut کرتا ہوں اور یہاں پہ جاؤں گا categories کے اندر اور یہاں پہ دیکھیں آپ uncategorized ہے تو اس کو میں ختم کرتا ہوں اور جناب میں اس کو لکھتا ہوں کہ free skill یا بلکہ اس کو لکھتے ہیں wordpress تاکہ آپ confuse نہ ہو اور اس کی جو parent category ہے وہ جی کوئی بھی نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے as it is چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو کہا دیتے ہیں add new category تو یہ ہماری add new category ہوگی ہے اب جب دیکھیں میں اس کو update کروں گا اور اس کو جب میں دوبارہ view post کرتا ہوں control کے اوپر press کر کے اس کو میں بند کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا category کیا جائے گی wordpress کی so جتنے بھی wordpress کے ہم courses کریں گے یا classes کریں گے وہ wordpress کی category میں آئیں گے اب میں ایک up over کی چیزے لگاتا ہوں اور پھر میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو benefit دے گا category کرنا پھر اس کے بعد میں نے آپ کو tags کروانے ہیں tags بہت important ہوتے ہیں tags ہی آپ کی SEO کی جان ہوتے ہیں SEO کیا ہوتی ہے جس سے آپ کی website rank ہوتی ہے اور اسی نئے آپ کا پیسہ بنانا ہے so guys جڑے رہیے گا آگے بھی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ یہاں تھا کرا گئے ہیں تو یہاں پہ میں کوئی دیکھتا ہوں up over کی چیز so اس کے لئے ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو اصل ID ہے ہم اسی پہ چلتے ہیں تو یہ جی ہماری اصل ID آگی اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری ایک سنڈے کو کلاس ہونی ہے مرشد حشام سرور کے زیر سایا انشاءاللہ جس میں ہم نے live bidding کروانی ہے so اس کو میں copy کرتا ہوں ادھر سے اور اس کو میں ادھر لے کراتا ہوں new post add کروں گا اب یہاں سے تھوڑا سا میں back جاتا ہوں کیونکہ یہ تو کام میرا ہو گیا تھا اب ایک نئی category add کرتے ہیں اچھا ایک guys ایک چیز دیکھیں کہ جب آپ back آئیں گے تو وہ آپ کو فوراں نظر نہیں آئے گی wordpress میں میشہ آپ کو الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کی مربانی سے پیسے بھی بنائے ہیں so add new پہ click کیا میں نے یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ جی سر شام سرورز سٹوڈنٹ اور یہاں پہ جو میں نے ادھر سے copy کیا تھا وہ میں paste کر دیتا ہوں جو جو sunday کو آنا چاہتے جی وہ آج ہے اور یہاں پہ ہم اپنے youtube channel کا link بھی لگا سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے سکھایا live bidding ہو گئی یہاں پہ کچھ بھی لگ جا سکتا ہے link لگانے کے simple آپ نے ادھر جانا ہے ادھر آپ نے url لگا دینا ہے تو یہ آپ کا link لگ جائے گا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کیا ہے یہ آپ دیکھیں bold ہو گیا سارے اگر میں اس کو اکیلا اپورکیس کو bold کے لاب باقی سارے کو bold ختم کرنا چاہتا ہوں then کیا کروں گا یہ اس طرح سے ہمارا select ہو گیا یہ bold ختم ہو گیا اب w کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تاکہ وہ ایک اچھا impact دے گا اوکے guys پہلے تو یہ میں نے بتایا تھا ادھر سے category add ہوتی ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا جہاں سے ہم category add کر سکتے ہیں اس کو ایک دفعہ میں publish کر رہا ہوں یہ ہماری publish ہوگی ٹھیک ہو گیا guys اب میں اس کو view post پہ جا کے دیکھ لیتا ہوں ایک بار اور یہاں سے میں back جا رہا ہوں simple طریقہ کیا ہے categories پہ جانا ہے آپ نے یہ دوسرا تکہ بدا رہا ہوں اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی up work یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ slug اگر آپ نے select کرنی slug کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں explain کیا تھا جس کا لنک میں نے پہلے بھی آپ کو دے دیا card میں اور اس کا لنک آپ کو description میں بھی مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ لی جائے گا اس کو as it is بھی چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو آپ اپنی مرضی کا بھی لکھ سکتے ہیں سو میں اس کو up work لکھ رہا ہوں اور اس کو نیچے جا کے دیکھتے ہیں اور کیا ہے parent category کیا ہے جی اس کو none رکھنا ہے uncategorized تو ہماری کسی کام کی category نہیں ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے none رکھ دیں گے description میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں for example this is about up work this is about freelancing whatever so then ہم کیا کریں گے add new category کر دیں گے تو یہ ہماری ایک اور category add ہو گئی اچھا گائز ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب ہم نے اگر delete کا new category تو کس طرح سے کریں گے simple delete کو پر click کر دیں گے اور delete ہو جائے گی let's say آپ نے wordpress کے spelling غلط لکھ دی wordpress میشہ ہوتا word یہ دیکھیں ہمارا کام ہو گیا update والا بھی ہم نے اس کو save کر دیا آپ دیکھیں اب میں دوبارہ جاتا ہوں posts کے اندر یہ جو سارشام server صاحب والا اس کو میں کرتا ہوں edit آپ دیکھیں ایک functionality آپ کی edit والی ہو رہی ہے edit پہ جائیں گے اور جا کے ہم اس کو دے دیں گے اس کی category تو ہم اس کے category select کر رہے ہیں up work اور اس کو ہم کہا دیتے ہیں update update کرنے کے بعد ہم اس کو جناب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی دیکھ رہی ہے اب یہ close کر دیتے ہیں جو کام کے نہیں ہے close ہو گئے یہ دیکھیں سارشام server student اور یہاں پہ دیکھیں up work اور uncategorize بھی آ رہا ہے uncategorize کیوں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ اس کو uncheck نہیں کیا تھا ایک ہی post دو categories میں بھی fall ہو سکتی ہے so ہم نے اس کو uncheck کر دیا update کر دیا category میں آگئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اور کیا کر سکتے ہیں اس کو ہم back کرتے ہیں ایک تو دیکھیں نا یہ ساری postیں delete کس طرح سے کرنی ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں welcome to zia geek یہ delete کرتے ہیں ہم جی اگر ایک کو delete کرنا ہے تو صرف یہاں سے trash ہو جائے گا اگر ایک سے زیادہ postوں کو delete کرنا دن کیا کریں دو کو check کریں گے چیک کرنے کے بعد bulk actions پہ جائیں گے bulk actions کے اندر ہم دیکھیں گے move to trash and then ہم کیا کریں گے apply تو یہ دونوں delete ہو جائیں گی اب صرف دو رہ جائیں گی یہ دیکھیں ساری شام سرورز student رہ گیا اور یہ ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کا لنک رہ گیا جو کہ دوسری کلاس ہے ٹھیک ہو گیا گئیس اس کے بعد اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ ہم اس کے اندر meta tags کس طرح سے آٹھ کر سکتے ہیں meta tags میں اس وجہ سے لفظ use کر رہا ہوں کہ جب ہم client کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم یہ لفظ use کرتے ہیں اصل میں وہ tags ہوتے ہیں اسیوں میں tags کی importance بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح گاڑی میں ایک فیول کی یا جس طرح آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں دو اس میں بیٹری کی آرائیٹ گائیس ہم tags کے اوپر جاتے ہیں tags میں جا کر ہم کیا کریں گے کچھ tags ایڈ گاز دیتے ہیں for example my tag one اس کو ہم کر دیں گے save اور اس کے بعد ہم کہا دیتے ہیں my tag two یہ ہمارے اب save ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جی دوبارہ post میں جانا ہے post میں جانے کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے edit کیونکہ میں اس کو tag دینا چاہتا ہوں اس کو میں کوئی نہ میں یہاں پہ جاؤں گا tags پہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں کرتا ہوں tag جو ہی میں نے لکھا tag ta تو اس نے خود ہی search کیا search کرنے کے بعد اس نے مجھے دو options دکھا دیئے میں tag one پہ جانا چاہتا ہوں اور اس کو میں کہا دیتا ہوں update تو اس کا آپ دوبارہ دیکھتے ہیں ہم جی post ہماری کیسی نظر آرہی ہے سمپلی کلک کرتے ہیں ہم اس پہ and then یہ دیکھیں tag آگیا اب نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہہ رہا local host آپ نے screen کی left bottom side پہ دیکھنا وہاں پہ یہ کیا کہہ رہا ہے localhost zia geek slash index php slash tag slash my tag one so یہ اس کے ہمارے پاس tags ہوتے ہیں جو کہ search engine optimization okay guys اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم اگر دو tag لگانا چاہے تو کس طرح سے لگا سکتے ہیں simply ہم نے کرنا کہ tag two تو ہم لگا سکتے ہیں اس کو remove کرنا چاہے تو ہم remove کر سکتے ہیں جو بھی اس میں کرنا ہو اس کے علاوہ ہم image بھی لگا سکتے ہیں image لگانے کے لئے اس پہ کلک کرنا یہاں پہ کوئی بھی فائل لگا دینی ہے وہ ابھی میں نہیں لگا رہا یہ آپ کا task ہے آپ نے لگا کے مجھے گروپ میں دکھانے ہے discussion کیا ہوتی like comments یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر نیچھے کرنے مجھ سے سوال پوچھنے یا مجھے کوئی چیز بتانی ہے یا جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ سیکھ رہے ہیں ان سے آپ نے help لینی ہے اس میں میں آپ کو سکھایا کہ کس طرح سے tag change کرتے ہیں یا tag delete کرتے ہیں tag update کرتے ہیں یہ آج کی class میں ہم نے پوسٹ کی ایک چیز کو بڑی ہی ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے آج آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ نے پوسٹ کھیں بھی دیکھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں category کیا ہے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس جیسی یا اس سے اچھی پوسٹ بنا کے مجھے دکھائیں گے آپ نے پوسٹیں بنانی ہے اگر کسی بھی فرینڈ کا کام نہیں ہو رہا کسی کو چیزیں بتاؤں گا اپنا بہت سا کیار رکھ گا میں ہوں آپ سب کا زیاد کی